اسلام علیکم شرور کر دو وہ جو ریڈ سے لکھا ہوا رہا ہے نا سبسکرائب اس کو ایسے ٹچ کر دو ٹھیک ہے تینکیو بیلی مچ تو دوستو میں آپ کو پاکستان کی جتنی پلٹیکل پارٹیز ہیں نا ان کا تھوڑا بہت تعرف کرواؤں گا کسی نے کسی پروگرام میں کرواتے رہوں گا آج جو میں آپ کو تھوڑا سا تعرف کروانا چاہتا ہوں وہ تحریک انصاف کا ہے یہاں سے آغاز کرتے ہیں کہ تحریک انصاف کیسے بنی اور عمران خان نے کیسے بنائی اور پھر اس کی اصل حقیقت کیا ہے اصلی طور پر یہ کیسے بنی دونوں طریقے میں آپ کو بتاؤں گا کہ تحریک انصاف کیوں بنی کیسے بنی اور پھر اس کے جو اس کے پیچھے کیا ہاتھ تھے وہ سارے بتاتا ہوں تو دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ انیس سو بانوے میں عمران خان صاحب پاکستان کا ورڈ کپ جو کرکٹ کا ہے وہ انہوں نے پاکستان کے نام کیا جس سے پاکستان عمران خان پہلے بھی شورت کی بلندیوں پہ تھا تو مزید شورت کی بلندیوں میں عمران خان چلا گیا اور لوگ واقعی عمران خان کو دل سے محبت کرتے تھے چھوٹے بچے سے لے کے بڑے بھوڑے تک ہر قسم کے لوگ دل سے عمران خان عمران خان میری جان تیری جان عمران خان کھنارہ لگاتے تھے بلکہ مجھے بھی جات ہے ایک دفعہ لاہور ہائی کورٹ میں ڈاکٹر باست صاحب ہے انہوں نے عمران خان کے خلاف کرادات پاس کرانے کی کوشش کی کہ یہ عمران خان جو ہے یہ عمران خائن ہے یعنی کہ اس نے جتنے بھی فانڈ کٹھے کی ہیں اس میں خیانت کی ہے اس کی اوپر وہ ڈاکٹر باست کی ایک قرارداد تھی تو مجھے یاد ہے میں نے بھی کہا تھا کہ نہیں عمران خان قوم کا ہیرو ہے اور یہ قرارداد پاس نہیں ہونی چاہیے اور وہ نہیں ہوئی تھی اس وکیلوں کی ایک سریعت نے مسترد کر دیا تھا کہ وہ ڈاکٹر باست صاحب چاہتے تھے کہ عمران خان کے فنڈ کی تحقیقات کی جائے تو ٹھیک ہے سر بانوے میں کرکٹ میچ عمران خان جیت کے آئے اور بانوے کرکٹ میچ جیتنے کے بعد فوری طور پہ عمران خان نے ریٹائرمنٹ لے لی اور اس کے بعد کینسر ہسپتال بنانے کی تگذہ شروع کر دی تو دوستو کینسر ہسپتال جو ہے وہ تیار ہو گیا تقریباً اس کے لیے بڑے لوگوں نے چندہ دیا سارے دوستوں نے دیا نواز شریف صاحب نے پچاس کروڑ روپے دیا ٹوٹل ستر ستر کروڑ روپے لگا جس میں سے پچاس کروڑ محترم نواز شریف صاحب نے عمران خان کو دیا ٹھیک ہے جناب تو جب اس ہسپتال کا افتتاہ ہونے لگا تو انیس سو چرانوے چرانوے میں تو جناب وہاں پہ جب افتتاہ ہونے لگا تو زرداری صاحب نے اس وقت بینظیر کی حکومتی زرداری صاحب نے عمران خان کو پیغام دیا کہ اس کا افتتاہ آپ جو ہے وہ وزیر اعظم بینظیر بھٹو سے کروائیں لیکن عمران خان نے انکار کر دیا اور عمران خان نے کہا جی اس کا افتتاہ ایک کینسر کی چھوٹی بچی کرے گی میں کسی سیاسی بندے کو اس میں نہیں ملوز کرتا تو چنانچہ یہ اس کا افتتاہ ہونے ہو گیا لیکن کچھ سر سے بعد ہی عمران خان کے ہسپتال میں ایک دھماکہ ہو گیا اور یہ پہلا دھماکہ تھا جو کسی بھی ہسپتال میں ہوا جسے سات بندے جو ہے وہ کینسر کے مریض جو تھے وہ شہید ہو گئے اور اس طرح عمران خان کو بڑا یہ ایک دھچکہ لگا بڑا تو فوری طور پہ بینظیر بھٹو جو ہے وہ عمران خان کو ملنے کے لیے ہسپتال آئی لیکن عمران خان نے جب پتہ چلا کہ وہ آ رہی ہے تو عمران خان نکل گیا اور اس کو نہیں ملا جبکہ اسی دن نواز شریف صاحب نے وہاں آئی نواز شریف وہاں پہ آئے اور انہوں نے دھماکے پہ افسوس کیا اور عمران خان نے ان کا استقبال کیا اور ان کو خوش آمدید بھی کہا تو اس کے بعد جناب تھوڑا بہت جو عمران خان کے جو تو اشتیار وغیرہ تھے بینظیر بھٹو نے اور عاصف زرداری نے اس وجہ سے ٹی وی پہ بند کر دیئے کہ اس نے افتتاع کے لیے بینظیر بھٹو کو کیوں نہیں بلایا تو عمران خان اس وقت تک غیر سیاسی تھے اور ان سے جب پوچھا جاتا تھا کہ بھئی آپ کب جو ہے وہ کوئی سیاسی پارٹی بنائیں گے کیا کریں گے یہ سیاست میں آ رہے ہیں تو عمران خان نہیں آنا چاہتے تھے اور دل سے نہیں آنا چاہتے تھے عمران خان تب تو اس کے بعد دوستو کیا ہوا کہ انیس سو چھانوے میں پچیس اپریل انیس سو چھانوے کو عمران خان نے دھماکے کے بعد کچھ دن کے بعد بارہ تیرہ دن کے بعد پی سی ہوتل میں ایک میٹنگ رکھی اور وہاں پہ تحریک انصاف کا اعلان کر دیا تو اس وقت کوئی قابل ذکر شخص ان کے ساتھ نہیں تھا البتہ ان کے فیملی کہ یہ اپنا حفیظ اللہ نیازی صاحب جو جیو پہ آپ دیکھتے ہیں وہ اور کچھ ایک دو ایسے بندے تھے اور کوئی نمائی بندہ ان کے ساتھ نہیں تھا تو انہوں نے اس کی بنیاد رکھ دی اور ان وہ ہمیشہ جب بھی وہ گفتگو کرتے تھے تو بینظیر کی مخالفت کرتے تھے اور نواز شریف کی تعریف کرتے تھے جب بھی ان کو ایسا سیاسی موقع ملتا تھا تو وہ کرتے تھے تو اس کے بعد دوستو کیا ہوا کہ پرویز مشرف صاحب آگئے اور نواز شریف صاحب کا تختہ الٹ دیا گیا اور جب وہ آئے تو اس کے بعد جناب عمران خان نے پرویز مشرف کا ساتھ دیا اور جو عمران خان کو انہوں نے چیف پولنگ ایجنٹ بنایا اپنے ریفرینڈم میں ٹھیک ہے جی تو اس طرح عمران خان نمائی طور پہ پرویز مشرف کا انہوں نے ساتھ دیا دو سال تک ان کا ساتھ دیتے رہے اس کے بعد پھر عمران خان نے اس کی مخالفت شروع کر دی اور اس کے بعد جناب یہ نائٹی نائن کے بعد دو ہزار دو میں الیکشن ہوئے تو عمران خان کو کہیں سے بھی کوئی کامیابی نہ ملی البتہ میاں والی کی ایک سیٹ جو ہے وہ عمران خان نے جیتی صرف اپنی ایک سیٹ ٹھیک ہے اور ان کا نعرہ یہ تھا کہ میں کالا باغ ڈیم بناوں گا اور کالا باغ ڈیم بناوں گا اس لیے وہ لوگوں نے اس کو وہاں پہ ووٹ دیئے اور عمران خان صاحب جیت گئے اچھا جی اس کے بعد پھر دوہزار آٹھ کے الیکشن ہوئے پھر تیرہ کے الیکشن ہوئے اور پھر اٹھارہ کے الیکشن ہوئے تو یہ سارا پراسس ہوا آٹھ میں بھی عمران خان نے کوئی قابل ذکر کامیابی حاصل نہ کی اور تیرہ میں انہوں نے چند سیٹیں حاصل کی اور پھر الزام لگایا نواز شریف صاحب پہ کہ جناب آپ نے دھاندلی کی ہے اور عمران خان جو ہے بے نظیر کی بجائے سب سے بڑا دشمن نواز شریف کا ہی ہو گیا مسلم لیگ نون کا ہی ہو گیا ٹھیک ہے جی اس کے بعد اٹھارہ کے الیکشن ہوئے اور عمران خان صاحب کو جتوا دیا گیا یا جیت گیا ٹھیک ہے یہ اس کا ایک رخ ہے اب جو دوسرا رخ میں آپ کو بتانے لگا ہو وہ یہ ہے کہ زیاء الحق کے بعد زیاء الحق نے جرنل حمید گل صاحب کو آئی ایس آئی کا سربراہ بنایا اور انہوں نے نواز شریف صاحب کو خوب پذیرائی دی اور کہا کہ زیاء الحق کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے نواز شریف سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو نواز شریف صاحب کو انہوں نے پہلے وزیر اعلی بنوایا اور اس کے بعد پھر وزیر اعظم بھی بنایا لیکن جب نواز شریف صاحب کے اندر انہوں نے تبدیلی دیکھی کہ نواز شریف مکمل طور پہ اسٹیبلشمنٹ کی باتیں نہیں مانتا اپنی باتیں منواتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ سے دور ہوتا جا رہا تھا نواز شریف تو تب جنرل حمید گل صاحب نے یہ تیہ کیا کہ اب نواز شریف صاحب چونکہ ہمارے کابو میں نہیں رہا اور بے نظیر بھٹو جو ہے وہ کہ وہ سخت خلاف تھے جنرل حمید گل صاحب بے نظیر بھٹو کے بہت خلاف تھے جب وہ نوے میں بے نظیر بھٹو آئی تو اس کو دو سال میں حکومت گرانے میں جنرل حمید گل کا بڑا اہم رول تھا اور انہوں نے اس کی حکومت گرا دی ٹھیک ہے جی آچھا اس کے بعد انہوں نے تحریک انصاف کے اوپر جنرل حمید گل نے ہاتھ رکھا اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا سب سے بہترین جو ہے نا پپٹ جو ہے عمران خانی بن سکتا ہے اس لیے اس کی جو نرسری انہوں نے لگا دی اور اس کو پانی دینا شروع کر دیا اور حمید گل کے مشورے پہ ہی اس کا نام تحریک انصاف رکھا گیا اور اس کا سمجھ لے کہ بانی جو ہے عمران خان نہیں جنرل حمید گل ہے ٹھیک ہے اس لیے جب پرویز مشرف نائٹی نائن میں آئے تو حمید گل کے کہنے پہ یہ آپ ذہن میں رکھ لو جنرل حمید گل کے کہنے پہ عمران خان نے پرویز مشرف کا جھنڈل لہرا دیا ٹھیک ہے اس طرح عمران خان کی پرویز جو ہے نا وہ شروع ہوئی اور وہ عمران خان جو ہے نا آگے بڑھتا گیا اور بظاہر وہ باتیں کرتا تھا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کو نہیں ہونا چاہیے یہ ہے وہ ہے لیکن سارا کچھ وجود نے کیا اس کے بعد جو دو ہزار دو کے بعد دو ہزار آٹھ میں اور اس کے بعد پھر جنرل حمید گل کے بعد دوسرے جنرل تھے جنرل پاشا جنہیں نے اس چھوٹے پودے کو پانی دینا شروع کیا اور وہ پودا پانی دیتے 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 اس کو انہوں نے ایک درخت بننے میں بہت بڑی مدد کی ٹھیک ہے اور پھر تیرہ سے لے کے تو اٹھارہ تک جنرل پاشا نے خوب عمران خان کی جو ہے نا پذیرائی کی ان کو نعرے دیئے مدینہ کی ریاست کا نعرہ یہ سارا اسٹیبلشمنٹ کا دیا ہوا تھا اور اس سے پہلے جنرل حمید قل صاحب نے ایک اور کام کیا تھا کہ جب بینظیر بھٹو کی حکومت تھی تو اس کے خلاف اسلامی جمہوری اتحاد کے نام سے اس کو بنایا گیا اور وہ بینظیر کو گرانے کے لیے بنایا گیا اور وہاں پہ آرمی نے سیاستدانوں میں پیسے تقسیم کیے جو اسخر خان کیس ہے جس کا آج تک فیصلہ نہیں ہوا یہ انیس سو نوے کی بات ہے اسخر خان کے کیس کا آج تک فیصلہ نہیں ہوا جس میں تمام بڑے بڑے سیاستدانوں کو جن کے سارے ہی تقریبا تقریبا سارے ہی ان کو پیسہ دیا کہ بینظیر حکومت کو گرائے جائے ٹھیک ہے جی کیونکہ وہ سارے جنرل مشرف کی باقیات کو اور آرمی کو سارا بلانا چاہ رہے تھے تو اس کے بعد دوستو اب جو عمران خان آیا ہے تو اس کو پوری اشیر بات جو ہے جنرل باجوہ صاحب کی حاصل ہے آرمی کی اب تک پوری ان کو اشیر بات حاصل ہے اور آرمی کے ہی کہنے پہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ عمران خان کے ساتھ الیکٹیبل جو ہے وہ دوہزار اٹھارہ میں آنا شروع ہو گئے اور ادھر ادھر پکڑ دھکڑ کر کے نیب سے یہ وہ ڈراڈ روکے عمران خان کو ایک چونچو کا مربع جو ہے نا وہ دے دیا گیا اور عمران خان سادہ اکثریت سے بھی نہیں جی سکے بلکل معمولی اکثریت سے پھر ادھر سے توڑ پھوڑ کر کے جھنگیر ترین اور جنرل پاشا اور یہ سب نے ملا کے عمران خان کو ہمارے سروں پہ مسلط کر دیا گیا اس طرح تحریک انصاف کی جو ہے نا یہ حکومت قیم ہوئی تو دوستو یہ تحریک انصاف کی اصلیت ہے اس لیے آج عمران خان جو ہے اس کی حکومت نہیں ہے بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے اور عمران خان خود اس کا قرار کر چکے ہیں کہ اشرافیہ جو ہے وہ انہوں نے لاگ ڈاؤن کیا ہے اور اشرافیہ نے یہ کام کیا ہے اور وہ کام کیا ہے تو یہ اصل حقیقت ہے عمران خان کی عمران خان پرویز مشرف کی باقیات میں آتے ہیں تحریک انصاف جو ہے اور اس کے پودا جو ہے نرسری جنرل حمید گلنے لگائی اور اس نرسری کو پالا پوسا جرنل پاشا نے ہے تو تحریک انصاف اس طرح جو ہے نا آج آپ کی حکومت میں آ چکی ہے یہ تحریک انصاف کی چھوٹی سی ہسٹری تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہے اور یہ بالکل مختصر بتائی ہے تاکہ لمبا پروگرام نہ ہو اگر آپ کو پسند آیا ہے تو آپ اس کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور کومنٹس کریں اور آپ کے ذہن میں کوئی ایسی چیز ہے تو وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں تینکیو خدا حافظ